تو توشا خانہ کیس میں نیب کوٹ نے بانی چیئرمن پی ٹی آئے کو چودہ روزہ جوڈیشل کرنے کا حکم سنا دیا ہے اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڑیالہ جیل میں اس کی سماعت کی نیب کی جانب سے تین روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداہ کی گئی تھی جسے عدالت نے مسترف کیا اور اب یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہے کہ چودہ روزہ جوڈیشل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے توشا خانہ کیس میں یہ حکم جاری کیا گیا مزید جانتے ہیں عادل سید عباسی نے ہمیں جوئن کیا عادل کیا تفصیلات ہیں بتائیے گا اور یہ بتائیے گا جوڈیشل کرنے کا حکم کیا ہوتا ہے صاحب عدالت اسلامباد نے توشا خانہ کیس میں سابق چیئرمن طریقہ انصاف کو جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بیٹیا ہے اسلامباد کی اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڑیالہ جیل میں سابق چیئرمن طریقہ انصاف کے خلاف توشا خانہ کیس کی سامات کی جس سلسلے میں سابق چیئرمن طریقہ انصاف کو دو روزہ جسمانی ریمانٹ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا دورانے سامات نیب نے سابق چیئرمن طریقہ انصاف کے جسمانی ریمانٹ کی استعدا کی اور مزید تین روز کا جسمانی ریمانٹ مانا یہ استعدا جو ہے نیب کی جانت سے کی گئی تھی جس پر اتصاب عدالت نے نیب کی استعدا کو مسترد کیا اور عدالت نے نیب کی جسمانی ریمانٹ کی استعدا مسترد کرتے ہوئے سابق چیئرمن طریقہ انصاف کو جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا ہے آدل یہ بتائیں کہ جوڈیشل کرنے کا حکم کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ اتصاب عدالت کی جانت سے جو توشا خانہ گیز میں سابق چیئرمن طریقہ انصاف کو جوڈیشل کیا گیا ہے اس میں ایک جسمانی ریمانٹ ہوتا ہے اور ایک جوڈیشل ریمانٹ ہوتا ہے جوڈیشل ریمانٹ پر یہ چودہ روز کا جوڈیشل ریمانٹ ہوتا ہے جس پر عدالت جو ہے ملزم کو جیل ہے وہاں پر بھیج دیتی ہے جوڈیشل ریمانٹ اس کو کہتے ہیں جب عدالت جسمانی ریمانٹ نہیں دیتی تو دوسرا جوڈیشل ہوتا ہے جس میں جیل بھیج دیا جاتا ہے ملزم کو تو اتصاب دالت کی جانت سے یہی حکم سامنے آیا ہے جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجا گیا ہے سوشا خانہ کیس میں سابق چیئرمن طریقہ انصاف کو اب چونکہ وہ پہلے سے ہی دیگر مقدمات میں ایک قید ہیں اور اڈیالا جیل میں ہی موجود ہیں تو ان کو اب اتصاب دالت کی جانت سے اس کیس میں بھی جوڈیشل ریمانٹ پر جیل میں ہی رکھنے کا حکم جائے اس کیس میں بھی جیل میں رکھا جائے گا اور جوڈیشل ریمانٹ کا حکم یہ ہوتا ہے بہت بہت شکریہ آدل سی دباسی آپ نے ہمیں اہم کیس کے حوالے سے آگاہ کیا